اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو پڑا مہربان نہائیت رہن والا قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيهِ فَافْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِينَ سَنَتَ يَتِيمُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ بولے اے نوسا ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ چاہیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو ہم یہاں بیتھے ہیں نوسا نے عرض کی کہ اے رب میرے مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بائی کا تو تو ہم کو ان بے حکموں سے جدارا فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے چالیس برس تک بٹھتے پھرے زمین میں تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَر قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی نا قبول ہوئی بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا کہا اللہ اسی کی قبول کرتا ہے جسے در ہے لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا وَمَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بے شک اگر تو اپنا خات مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا خات تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کرو میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے پلے پڑے تو تو دوسخی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے تو اس کے نفس میں اسے بھائی کے قتل کا چاہو دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں فَبْعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ تو اللہ نے ایک قوہ بھیجا زمین کرے دیتا کہ اسے دکھائے کیونکر اپنے بائی کی لاز چھپائے بولا ہائی خرابی میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بائی کی لاز چھپاتا تو پشتاتا رہ گیا صدق اللہ العظیم اللہ اللہ